بلکم دیکھ جی ابھی ہم بات کرتے ہیں تھوڑا پاکستان میں جس انداز سے سنت اکام کریں پاکستان میں پیٹرولیم اسموات کی قیمتوں میں جس انداز سے اضافہ کیا جا رہا ہے عوام پریشان ہے کہ آخر یہ اضافہ کب تھمے گا اس اضافے کا اصل فائدہ کون حاصل کر رہا ہے کیا پیٹرولیم اسوسیشن سے اس کے حوالے سے بڑا فائدہ منافع اکھٹا کرنے میں کامیاب ہو رہی ہیں پیٹرولیم ڈیلرز کامیاب ہو رہے ہیں یا اس کے پیچھے مراسب کچھ اور نظر آتے ہیں اس وقت ہمارے صاحب جوئن کریں جناب عبدالصمی خان صاحب چیئرمنٹ پاکستان پیٹرولیم سی این جی ڈیلرز اسوسیشن ذرا ان سے جانتے ہیں کہ آخر موجودہ مہنگائی کی لہر کے پیچھے ان کا کیا کردار ہے سمی صاحب اسلام علیکم سمی خان صاحب ایسا سوال کر دیا میں پیٹرول مہنگا ہوتا ہے باقی تو میں باق پاک نہ کروں گا ہم کی جاری جناسے ہیں ہمارا بھی بھر ہرچہ ہو جاتا ہے اور پوری خطی ہے یہ جو چیزیں مگر میں نے میرے پچاس سال کی جو پیٹرولیم سے پاکستہ ہوں یہ ہرکت کچھ ہی گر بننے نہیں کری اور آئے ہمار پوچھا کچھ کر دکھر کرتے ہیں بھئے آئے ہمار پوچھا کیا چاہتی ہے یہ سب میرے پوچھا ہے پھیکتے ہیں ختم ہو جائے اس وقت تو بہت پوری حالت ہے اور وہ بڑے ہیت ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آئندہ بھی بڑھاتے رہیں گے ہرے انتہا کر دی ہے آخر اس ملک کو کہاں لیتی جانا چاہتے ہیں آئے ہمار پوچھا ہے آئے ہمار پوچھا ہے آئے ہمار پوچھا ہے سب میرے پوچھا ہے میں آپ ماشاءاللہ ہم سے کئی زیادہ ہیں آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے جانگیر سید صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں آپ دونوں تجربہ کار شخص ہیں میں پہلے آپ سے پوچھ لیتا ہوں سر آپ نے کہا کہ ہم نے ماضی میں ایسا کبھی نہ دیکھا کہ جس انداز سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں سر پہلے یہ سمجھا دینا کہ بڑھانے کے پیچھے صرف آئی ایم ایف کا مقصد ہے یا کوئی اور مقاصد بھی ہیں ان کے اخراجات بھی بڑھ بس کی ضرورت ہے سب بار پیٹرول پہ جان لیں اور جگہ بھی جان لیں ان کو اپنے اخراجات کم نہیں کرتے ہیں منسٹوں کی لائن لگی ہے ابھی تو ٹور بن کیے ہر اوفیشلز کی ہمیں معلوم ہے کتنا پیٹرول لیتے ہیں اسی طریقے اور اخراجات ہیں اور اسی بھی ریال دے رکھی ہے اگر وہ اخراجات کم ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں ہائی ایم ایس کے لون دینے کی اس وقت ضرورت بھی نہیں پڑے سمیل صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں جان لیس صاحب آپ فرمائیے بڑی حیرت ہے عبدالل سمیل صاحب سے تو ہمارے کم سے کم بیس سال تو ہو گئے معاملات اور تعلقات کو مجھے یہ ہے جی جی تو میں ہی کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف یہ لوگ کی جھوٹے کتنے سمیل صاحب یہ بتا دیجئے یہ جھوٹے کتنے یہ کہتے ہیں کہ ہم لیوی نہیں لگائیں گے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ لیوی بھی لگا دیں گے اور انہوں نے لگا بھی دی اور پچاس روپے کے حساب سے وہ گریج والی بڑھائیں گے پہلی جھٹکے میں انہوں نے پچاس روپے کا فیصلہ کر لیا یہ سارا تماشا کیا ہے کس نے جھوٹ بول رہا ہے آئی ایم ایف نے یہ کب کہا ہے کہ آپ لیوی لگائیں اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ یہ اگر رکھیں تو دو کبھی بھی پیٹرن کبھی بھی جو ہے وہ آئی ایم ایف نہیں دیتی ایک دیتی ہے یہ ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ سے اس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور خود بھی لیوی لگا رہے ہیں یہ کیا تماشا ہے جی سمی صاحب بلکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ہر چیز جب ان کو قیمال بلا نہیں ہوتی ہے تو آئی ایم ایف کا نام لے دیتے ہیں بھئی پوری زندگی میں یہ لون لے دیتے رہے ہیں کبھی آئی ایم ایف نے اپنی پابندی تو نہیں لگائی ہے اور مزر سر صاحب نے بھی جا کے خوش آمد کی کہ ہمارا یہ کر دو میں سمی نہیں آزے یہ جھوٹ کیوں بلکل ہے ان کو صاحب بات بتانی چاہیے اور اس وقت جو حالات ہیں ہماری ایسپورٹ بہت کم ہو گئی ہے اور اس وقت بھی بڑھ گئی ہے اور خاص طور پر پیسو اور ڈیزل کی اس وقت بہت بہت کیونکہ ایران میں بہت سستا ہے ہمارے وہاں مہنگا ہے اب یہ بورڈر ایریا پہ سب اس وقت پروڈکٹ جا رہا ہے گرمیل کو بھی نقصان ہو رہا ہے کیوں نہیں کرتے لگا دے لیکن سمی خان صاحب یہ آئی ایم ایف کے حوالے سے معایدہ کر آکر ہے کیا یہ تو سمجھ نہیں آپ آ رہی کیونکہ اگر یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف یہ کرنا چاہتی ہے یہ اقدامات چاہتی ہے اقدامات بھی کر لی جاتے ہیں لیکن آئی ایم ایف کی طرف سے ہے لون وہ اقروب نہیں ہو پاتا وہ اگلی کس زاری نہیں ہو پاتی یہ یہ کہتے ہیں اب یہ ایک چیز رہ گئی ہے بہانہ بناتے ہیں اب یہ یہ اور مکمل ہو جائے گا تو ہمیں مل جائے گا پہلے تو ایک مہینے پہلے انہوں نے کہا دیکھ ہمارا سب کچھ ہو گیا ہمیں دو دن میں مل جائے گا اب کس پہ بھائر حصہ کرے کس پہ یقین کرے میرے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ غرض بیانی کیوں کر رہے ہیں بتا جائیں جو کچھ بھی ہے وہ ہم کو کساب اب ہم یاد پھرے ہوئیں تاکہ وہ سمجھ آئے اب یہ تو انہوں نے کہا دیا کہ ہم پیچھوڑ کی قیمتیں بڑھاتے رہیں گے اب یہ یہ بھی بہت اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے انتہا نہیں ہے اور اچنا قیمتیں بڑھائی ہیں انہوں نے کہ ہر آئیٹم پہ اس پہ اثر پڑھا ہے اور ہمارے بھی یہ کہتے ہیں جی جاگر صاحب 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 ان کے بیانات آپ دیکھیں اس پہ تضاد کتنا ہے اور بلکل واضح یہ جانتے ہیں ہمیں بے حکوم سمجھتے ہیں ابھی ٹی وی پر سارے چینلز پہ آ رہا تھا کہ ایک عرب نوے کروڑ روپے دو قسطوں کے ہمیں اس دفعہ مل جائیں گے وزیر آدم پاکستان شہباز شریف صاحب کہہ رہے کہ ایک عرب ملیں گے وہ کہہ رہے ایک عرب نوے کروڑ ملیں گے دونوں کو بکس کر کے ملیں گے اب ضرورت نہیں رہیں گی مذاکرات کی آئندہ تجھے ایک اقصاد بھی مل جائے گی ایک یہ کہہ رہا ہے ایک یہ کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو انہوں نے لوٹ لیا ہم کو پاگل کر دیا تو آئی ایم ایف کو گورنمنٹ دے دو نا آپ آئی ایم ایف کو اتنے غلام ہو آپ تو ان کو سپورٹ کر دو ہم کیا پہلے اگریزم غلام رہے اب ان کے غلام بن جائیں گے حالت تو آپ نے یہ ہی کیا غلامی تو دے دیئے آپ کے چہرے چپک کرے گے اقتدار میں آپ کیا کر رہے ہو جی سمی صاحب بلکل صحیح فرما رہے ہیں میں یہ سب ہی نہیں آتا کہ آخر یہ کون بتائے گا کہ ہونا کیا ہے یہ گرمنٹ اس امید میں تھی کہ امریکہ سے رون مل جائے گا سعودیہ سے ملے گا سب جگہ سے ملے گا وہ بھی نہیں ملنا وہ ہی مل جائے تو ہمارے کچھ آنسو پہنچ جائے نہیں ہمیں پاکستان کو گھیر رکھا ہے ملکوں نے گھیر رکھا ہے اور کوئی بھی ہمارا اس وقت ساتھی بھی نہیں سب جی سر آپ مکمل کر لیں آپ مکمل کر لیں ایک جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں پاکستان کی مخالفت ہوئی کہ ان کو نہیں بلائے چائنہ بھی خاموش بیٹھا رہا یہ یہ ہمارے کون ہے ساتھ یہ تو ہمارے سمجھ بھی نہیں آیا پہلے تو ہمیں بڑی امید کی ہے ہمارے ساتھ کچھ مبالک ہیں اب وہ بھی امید ختم ہو گئی سمیزہ صاحب ایک سوال آپ سے چاہوں گا کیونکہ آپ اس تمام سرکل سے بکھو بھی واقعے ہیں سر اگر آج ماضی کی حکومت خانسا کی حکومت ہوتی تو کیا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں اسی انداز سے ہمیں بڑھانی پڑتی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یا صورتحال کچھ مختلف ہو سکتی تھی میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے غلطی یہ تھی کہ دس روپے انہوں نے کم کر دیا اس میں دس روپے کم نہیں کرنا چاہیے تھا مگر اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اسی تیم سے بڑھاتے میں نہیں سمجھتا یہ اور آئی ایم ایپ پہ انہوں نے معایدہ کر رہے تھے اور افٹیکٹر نہ تھا مگر ان کے جاتے ہی آئی ایم ایپ پہ مائدہ کیوں نہیں ہو رہا یہ سمجھ میں سمجھ صاحب کیا ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ موجودہ حکومت کے بارے میں کافی سارے شکوک و شباد موجود ہیں موجودہ حکومت محض دو ووتوں کے اوپر ٹکی ہوئی ہے تو آئی ایم ایپ پہ کہیں نہ کہیں اپنے لئے ایک ایکسٹرا کوشن رکھنا چاہتا ہے تاکہ کل کو اگر حکومت تبدیل ہو جائے یا معاملات تبدیل ہوتے ہیں تو آئی ایم ایپ کے اپنا جو پیسہ ہے وہ سکیور رہے ہیں اپنی انویسمنٹ سکیور رہے ہیں دیکھیں بات یہ آئی ایم ایپ کے جو بہت پیسہ پانچ سنگ پہ ہیں اور یہ ہوتا نہیں ہے کوئی بھی درمیٹ آئی گی وہ وہ ذمہ دار ہے اس کے پیمنٹ کرنے کی یہ کوئی بات نہیں ہے اور انہوں نے تو نئی درمیٹ میں تو آتے ہی کہا تھا کہ ہم بھی کا ہمارا ساتھ دے گا ہماری یہ کرے گا تو آئی ایم ار تو امریکا کے اس کو تو ایٹ پورٹن ہی امریکہ ہے وہ کیا پہتہ گرمنٹ کا ساتھ دے دیا ملک کا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں ہمارا تو کوئی ساتھ نہیں دے رہا میرے تو سمجھ نہیں آرہا یہ تماشا کیا ہو رہا ہے اس نے امر ہو گئی ہم نے پانچ جانت بنتے وے دیکھا پوری اچھی حکومتے آئیں آرمی وے آئیں مگر یہ اتنی پریشانی ہمیں کبھی نہیں ہے سمیل صاحب مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دو سے تین ماہ میں کیا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ اب تو اسپیکپیویشنز ہو رہی ہیں اب تو لوگ پریشان ہیں کہ نا جانے یہ پیٹرول کی قیمتیں ہیں یہ مہنگائی کا اب تو جن بھی کہنا بڑا آسان سا لگتا ہے کہ یہ مہنگائی کا طوفان کہاں جا کر سمیگا سر آپ کیا نظر آتا ہے دیکھیں دیکھیں اگر ان میں سمجھ ہے موجود آگرمنٹ ہے یہ اناؤنس کرنے کے الیکشن ہوں گے پھر وہ جو بھی آئے گا وہ دن میں جا رہے ہیں اور پھر یہ جو افوائے ہو رہی ہیں پالیسی پتہ پتہ نہیں چڑا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ٹھیک ہے سمید صاحب آپ کی طرف آگرمنٹ ہے دیکھیں میں کمنٹ سے بہتر ہے کہ ہم یہ پوچھیں کیونکہ ان کے حرطال ہونے والی ہیں اور یہ اتجاعت پر جانے والے ہیں جو چھے پرسنٹ انہیں مارجن ملتا تھا وہ اب ایک پرسنٹ مل رہا ہے حکومت اس کو بھی کئی ہڑپ کر رہی ہے نہ ہمارے حساب میں وہ کئی کوئی ہمیں کامفرٹ لیول مل رہا ہے ساری چیز ہیں تو اب آپ کا جو پلان ہے پروگرام ہے وہ کیا ہے اور لوگوں کو غریبوں کو بچا کے آپ کیا کر سکتے ہیں اور سمید صاحب یہ سوال میں ایک چیز کا اضافہ بھی کر دیں کہ جب پچھلی حکومت تھی تو ایک سے دو موقع پر آپ لوگ میں ہرتال کی تھی سٹرائک کی تھی پیٹرولیم جب آپ لوگ کی پرسنٹیجز کا ماملہ آ رہا تھا تو اس بار یہ ہرتال ہونے کا کیا امکان ہے اور کس انداز سے ہرتال ہی کیجئے لیکن انہوں نے ہمارا ایک روپے بڑھا دیا تھا اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جون سے ہم آپ کے سے پرسنٹ کر دیں مگر بچھی پر کیا آگئے کہ تیم سے جو بڑھ گئی اس نے ہمیں نقصانات بڑھ گئی بیج بھی بڑھ گئی اور پرسنٹیج ہمیں اپنے پاس سے جانا پڑھ لائے اب آج آپ کے توسط سے کہتا ہوں کہ ہم کارڈ بھی بند کرنے والے ہیں بند کر چکے ہیں وہ نہیں لے رہے ہیں کریڈٹ کارڈ تو ایسے بھی محصول نہیں ہو رہے نا تو پیٹرول پمس کے اپنے جو کارڈ ہیں وہ کھالی استعمال کیا وہ ہی میرا مقصد ہے جو اپنے کارڈ ہیں وہ دیروں نے تیہ کیا کہ اپنے پاس سے نہیں دے سکتے اور وہ بھی ہم تین چار دن میں بند کر دیں ٹھیک ہے اور 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 ہرتال کا کیا منصوبہ رہے گا کیا اس میں یہ ہوتا ہے نظر آرہے کہ مکمل بندش کر دی جائے پیٹرول کی ٹھیک ہے اٹھارہ تاریخ کو ہتار ہے اور اگر انہوں نے یہ ریکوزیشن کیا پھر بھی ہوگی اور ہمارا یہ تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو ہم ایسی بیٹھے لیں گے نقصان چلا دیں گے یہ ہرتال کتنی پرو لانگ ہو سکتی سمی صاحب مطلب یہ ایک دن کی ہوگی چند گھنٹوں کی ہوگی مکمل ملک گیر ہوگی پیٹرول پوری طور پر روک گیا جائے گا جنگان کے مطالبہ مانے جائیں ملک گیر ہوگی اور اب انڈیفنیٹ کیلئے کی ہوگی اچھا اور مطالبہ سے پیک ہوگا مطالبہ سے بات نہیں کر رہے ہمیں بات کریں ہمیں سمجھائیں ہم حساب دے کے آئے ان کو حساب کے بیٹھے سر آپ اتنے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں ملکی معیشت کا پہیا آپ کے دم سے چل رہا ہے آپ سے ایک بار مزاقرات کرنے کی کوئی ٹیم نہیں ہے ابھی تک یہ حیرت ضرور ہے ملان کون بات نہیں یہ 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 کر رہے ہیں آئی میپ سے جو انہوں نے ٹیک کر دیا ہے اس سے یہ ہٹیں گے نہیں ہم سے وہ بات کرنا نہیں چاہیے ٹھیک ہوگی سمجھان صاحب اپرہ پریگرام کا وقت اپنے کتاب پہ پہنچا ہے آپ کے وقت کا بہت دو شکریہ ہے جس انداز سے آپ نے الیوریٹ کیا تمام تصورتحال کا کے اوپر جو بات کی بڑی ہے جنگل صاحب آپ کا بہت دو شکریہ ہے کہ آپ تشریف فرما ہوئے اس وقت موجودہ صورتحال میں یہ تو دیکھا جا رہا ہے کہ عوام کے دکھوں کا تکلیفوں کا مداوہ کر سکے اس وقت عوام سہرا پہتے جا 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 اور یہی وجہ ہے کہ جس انداز سے خان صاحب کے جلسوں میں دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوتی جا رہی ہے یعنی کہ نہ صرف ان کی تعداد بلکہ ان کا حجم بھی بڑھتا نظر آ رہا ہے اور حقیقی طور پر اگر اپوزیشن تا جائے تو اسے پاکستان تحریک انصاف کی جماعت نظر آتی ہے اگر اس کے علاوہ برقصورتحال یہ ہے کہ اگر ایوانوں کی طرف نظر دالے ہیں تو جو موجودہ اپوزیشن بینچوں پر براجمان جو شخصیات موجود ہیں وہ دراصل حکومت کے کسی بھی ساتھی سے کم نظر نہیں آتے آج تک انہوں نے حکومت کے کسی بھی کام کسی بھی اقدام کے اوپر کسی بھی طور پر سرزنش نہیں کی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی اور ایوان کے مفاد کے لیے کسی قسم کی ایوانوں میں کوئی آواز بلان نہ کی موجودہ حکومت جو کہ تیرہ جماعتوں کے اتحاد کے اوپر محیط ہے اس اتحاد کے اوپر بھی اب کچھ بار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ اتحاد بھی کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں اتحاد میں موجود کافی سارے لوگ نہ صرف اپنی ذاتی سطح پر بلکہ پارٹی کی سطح پر بھی اب اس بات گلا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا ہم نے یہی کچھ دیکھنے کے لیے عوام کو یہ کچھ برداشت کرانے کے لیے حکومت کی تبدیلی اور نئی حکومت کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا یہ سارے سوارات اٹھ رہے ہیں یہ ملک ناجانے کی جانب بڑھا ہے یہ عوام پریشان ہیں بجلی کی بندی سے لے کے پیٹرولی مصنوعات کے مہنگا ہونے تک ہر چیز اس وقت حکومت کے ہاتھوں سے نکلتی ہوئے نظر آ رہی ہے حکومت کی مشینری کسی بھی طور پر کہیں بھی ایکٹیو نظر نہیں آتی تو صرف اور صرف آنے والے انتخابات کے اوپر نظر لگائے بیٹھے ہیں اس کے علاوہ شاید حکومت کا کوئی اور میار نہیں حکومت کسی اور معاملے پر سنجیدہ نظر نہیں آتی اس وقت لئے اپنے میزوان ورنیوں کے اجازت دیجے اپنا کیا لگے گا اللہ حافظ